ریمیسز ڈی الیونت بیس میں شاہی خاندان کا آخری فیرون جانسو چپن قبل مسیح میں مصر کی آلی شان ریاست کے شاہی محل میں ایک سازش رچائی جا رہی تھی ایک ایسی سازش جو مصر کے عظیم فیرون ریمیسز سوم کے خلاف تھی تاریخ بتاتی ہے کہ ریمیسز سوم کے خلاف یہ خفیہ تدبیر اس کی ایک ملکہ اور شہزادے نے مل کر تیار کی اور جب اس پر عمل درامت کا وقت آیا تو قاتلوں نے وحشیانہ انداز سے اپنے بادشاہ کا چاکو سے گھلا کاٹ کر اسے ختم کر دیا محل کے زنان خانے کی کانسپرنسی کامیاب ہو گئی مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ قتل ہونے والا صرف ریمیسز سوم نہیں تھا بلکہ مصر کی ریاست کے اتحاد خوشحالی اور امن و امان کو بھی زباہ کر دیا گیا دراصل ریمیسز سوم نے تدبیر اہلیت اور بہادری کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے ملک کو کئی فروکناک بیرونی دشمنوں سے بچایا تھا ان میں سی پیپلز جیسے وہ خطرناک حملہ آور بھی شامل تھے جو دنیا کے طاقتر ممالک کو ملیہ میٹ کر چکے تھے اور لیبیا کے قبائل بھی جو بعد میں مصر کے امن و امان کے لیے درد سر بن گئے اس نے 31 برس حکومت کی اور ملک کی سلامتی امن و امان اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا مگر اب اس کے قتل کے بعد مصر نااہل شہزادوں کے رحم و کرم پہ تھا ایسے حکمران جو دو ہزار برس سے قائم عظیم ملک کے اتحاد کو چند دہائیاں بھی برقرار نہیں رکھ پائے انہی حکمرانوں میں سے ایک ریمیسس ڈی الائون تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے دور میں مصر کا اتحاد کیسے پارا پارا ہوا اور یہ بھی کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے مصری ریاست کو عدم استقام کے نئے دور میں شامل کیا تھا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کنچان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بھروقت پہنچ دیں دوستو ریمیسس ڈی الائمت پھران ریمیسس ٹین کا بیٹا تھا بعض تاریخی حوالوں کے مطابق وہ ریمیسس سکس کا بیٹا تھا وہ گیارہ سو چار قبل مسیح میں تخت نشیم ہوا اور مصر کے بیسویں شاہی خاندان کا دسویں اور آخری حکمران ثابت ہوا ریمیسس ڈی الائمت مصر کی تاریخ کے شاندار زمانے دانیو کنگڈیم سے تعلق رکھنے والا آخری فیرون تھا ایک پندرہ سو انتالیس قبل مسیح سے ایک ہزار پچتر قبل مسیح تک وہ زمانہ تھا جس میں حکومت کرنے والے فیرونوں نے نہ صرف ملک کی سرحدوں کو توسیح دی بلکہ طاقتور دشمنوں کے خطرناک حملوں کو بھی ناکام بنایا گیا ان حملہوں میں اس دور کی عظیم ریاستیں ہیٹینی اور ہیٹائٹس کے علاوہ سی پیپرز نامی خطرناک دشمن بھی شامل تھے لیکن فتوحات دفاع اور خوشحالی کا یہ سلسلہ بیسویں شاہی خاندان کے دوسرے فیرون ریمیسس سوم کے رہیمانہ قتل تک جاری رہ سکا اگرچہ ریمیسس سوم کے بعد اسی کے خاندان سے مزید آٹھ حکمران آئے مگر وہ بیرونی دشمنوں کے حملوں اور اندرونی طور پر پادریوں کی بڑتی طاقت کے سامنے نہیں ٹھہر پائے جب ریمیسس دی لیون تخت پر بیٹھا تو اس وقت بھی ملک کو یہی خطرار تربیش تھے اس کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ملک کے مذہبی پیشوا تھے وہ سیاسی طور پر فیرون کے منصب کو کھوکلا کرنے کے لیے بلکل تیار تھے اور ریمیسس دی لیون کے دور میں انہوں نے باقاعدہ باتشاہت سنبھال کر ایسا کر دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا پادری اتنے باثر کیسے ہو سکتے ہیں کہ فیرون جیسے طاقتور شخص کی برابری کریں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا دراصل قدیب مصری تحزیب کے مذہب میں دو ہزار سے زائد دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی مصر کا سب سے آلہ ترین اہددار جنی فیرون خود کو زمین پر دیوتا کا نمائندہ قرار دیتا تھا اس کی حکومت ان ہزاروں معبودوں کے لیے وسیع اور عریض مندر تعمیر کراتی تھی ان عبادتگاہوں میں مذہبی رسومات کا فریضہ پادری سر انجام دیتے تھے دیوتاؤں کے مندر جہاں عبادتگاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے وہیں وہ پادریوں کا معاشی گھڑ تھے ایک جانب مندروں کی ملکیت میں زمینیں تھی جو پادریوں کے قبضے میں رہتی تھی تو دوسرے جانب عوام کی جانب سے دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے نظرانے میں پیش کردہ سونا، اناج، دیگر زیورات اور قیمتی اشیاء ان مذہبی پیشوہوں کی دولت میں اضافے کا ذریعہ تھی مورخین کے مطابق پادریوں کو ملنے والی یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ مالی لحاظ سے شاہی خاندان اور فیرون سے بھی امیر ہو گئے تھے اور ان میں امن دیوتا جسے تمام دیوتاؤں کا بادشاہ مانا جاتا تھا اس کے پادری سب سے زیادہ دولتمند اور واثر تھے تو یہ تھا پادریوں کی معوشی طاقت کا راز لیکن ریمیسس ڈی لیوینت کے دور میں اس معوشی طاقت نے باقاعدہ طور پر سیاسی قوت کی شکر اختیار کر لی ایسی طاقت جس کا خاتمہ فیرون کے لیے چیلنج بن گیا اور جب اس نے ان کی اس نئی طاقت کو للکارا تو یہ آگ بن گئی وہ آگ جس نے مصر کی یکجہتی کو جلا کر راہ بنا دیا آخر اس بارچاہ نے پادریوں کی قوت کو کیسے للکارا دوستو مصر کی مذہبی سرگرنیوں کا گھرد تھیبز نامی شہر تھا جو بالائی مصر میں واقع تھا اس شہر میں کارنک کے مقام پر امن دیوتا کا سب سے بڑا مندر تھا اور یہاں اس دیوتا کا پادری آلہ تائینات ہوتا تھا ریمیسس ڈی لیوینت کے دور میں پادری آلہ کا عہدہ امن ہوتیب نامی شخص کے پاس تھا تاریخ دانوں کے مطابق اس پادری آلہ نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ وہ فیرون جتنا طاقتور ہے امن کھلا اظہار تھا فیرون نے امن ہوتیب کی طاقت کو لگام ڈاننے کا فریضہ مصر کے کشنامی صوبے کے وائسرائے پہ نے حسی کو سونپ دیا وائسرے نے فیرون کے احکامات پر عمل بجا لاتے ہوئے جنگ سے پادری آلہ امن ہوتیب کو اہدے سے ہٹا دیا اس اقدام کے نتیجے میں ملک میں خانہ جنگی چڑ گئی اور معاشرے میں لاقانونیت ارود پر پہنچ گئی انسائیکلو پیڈیا بریٹینکا نے فیرون کے اس اقدام کے نتیجے میں پیدا شدہ حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مقبروں کی لوٹ مار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا لوٹیرے بادشاہوں کے قبرستان جسے ویلی آف دی کنگز کہا جاتا ہے میں داخل ہونے لگے لوٹیروں کے گروہ دریا عبور کر کے تھے بس جہر میں لوٹ مار کا حصہ بننے لگے حتیٰ کہ پادری اور قبرستان میں تائینات ملازمین انیسویں اور بیسویں شاہی خاندان کی تدفین کے مندروں پر ہاتھ صاف کرنے لگے تو یہ تھی وہ قیمت جو مصر کے فیرون نے پادری آلہ کو ہٹانے پر چکائی مگر بات یہی تک محدود نہ رہی کہتے ہیں امن ہوتیب کو نکالے جانے کے بعد آٹھ ماہ تک پادری آلہ کا اہدہ خالی رہا اس دوران ایک اور پیشرفت ہوئی اور نوبیا کے علاقے میں مصر کے زیر قبضہ صوبے کش کے وائسرائے پینے حیثی بھی بغاوت پر اتر آیا اور لاقانونیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بالائی مصر پر خود قبضہ کر لیا ساتھ ہی اس نے فوجی کاروائی کی مدد سے نکالے جانے والے پادری آلہ امن ہوتیب کو اہدے پر بحال کر دیا اب فیرون ریمیسز دی الائیونٹ کو اس نئے چیلنج سے بھی نمٹنا تھا یہ ذمہ داری اس نے اپنے ایک قابل اعتماد فوجی چرنیل ہری ہور کو سونپ دی فیرون نے ہری ہور کو بالائی مصر اور نوبیا کا فوجی سربراہ تائینات کر دیا اس کے علاوہ ہری ہور کو پادری آلہ کا طاقتور اہدہ بھی دے دیا گیا فیرون کے اس فیصلے کے بعد نوبیا کے علاقے کش کے سربراہ پینے حیثی نے مصر سے الیٹگی کا اعلان کر دیا یوں ایک پادری کو ہٹانے کی پاداش میں مصر نوبیا میں اپنے اہم علاقے کو بھی کھو بیٹھا لیکن معاملہ یہاں پر بھی ختم نہیں ہوا پینے حیثی کی اس بغاوت کے بعد ریمیسس ڈے الیونت کے لیے ایک اور سرپرائز تیار تھا یہ اس کے اپنے تائینات کردہ قابل اعتماد پادری آلہ ہری ہور کا فیصلہ تھا اس نے فیرون کے اختیارات سنبھالتے ہوئے خود کو بادشاہ خرار دے دیا اب وہ بالائی مصر کا بادشاہ تھا جو ملک کے مذہبی شہر تحیبز سے اپنے زیر کنٹر علاقے پر حکومت کرنے لگا جبکہ فیرون ریمیسس ڈے الیونت کے زیر حکومت مصر کے بچے کچے علاقے رہ گئے تاریخ دونوں کے مطابق مصر کی تاریخ میں یہ اولین موقع تھا کہ ایک پادری آلہ نے فیرون کی موجودکی میں مکمل طور پر سیاسی عہدہ سنبھال کر ملک کے بڑے حصے پر حکومت شروع کر دی انسائیکلو پیڈیا بریٹینکا کے مطابق پادری آلہ ہری ہور نے خود کو بادشاہ قرار دینے کے ساتھ ہی پادریوں کے شاہی خاندان کی بنیاد رکھ دی تھی جس سے ملک بالائی اور زیری مصر میں تقسیم ہو گیا تھا تو یہ تھی مصر کے مذہبی پیشواؤں کی وہ معاشی طاقت جو وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت میں ڈھل گئی اور نتیجہ ایک مضبوط ریاست کی تقسیم کی شکل میں سامنے آیا محرخین کے مطابق ان واقعات کے تناظر میں فیرون ریمیسس ڈے الیونت کی حیثیت محض ایک علامتی حکمران تک محدود ہو کر رہ گئی تھی اس کا ذمہ دار وہ خود تھا اس نے جو بھی فیصلے کیے وہ الٹے پڑ گئے اس کے اپنے تاجینات کردہ آلہ حکام نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ملک خانہ جنگی ادامنی اور لا قانونیت کا شکار ہو کر مختلف حصوں میں بٹ گیا فیرون ریمیسس ڈے الیونت کی یہ حکومت ایک ہزار پچھتر قبل مسیح تک کل تیس برس جاری رہی دوستو تو یہ تھی فیرون ریمیسس ڈے الیونت کے اقتدار کی کہانی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مستی تحضیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ